موسیقی موسیقی السلام علیکم ناظرین خصوصی پروگرام مباحثہ میں آپ سبی کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا مذبان سید باکر ناظرین آج ہم بلخصوص ویسے تو روزانہ جس طرح سے ایک بہران کا سامنا ہے ہم کو کورونا وائرس کے نتیجے میں جو صورتحال ملک کی بنی ہوئی ہے اس پر ہم ضرور روزانہ بات کرتے ہیں اپنے اس مباعثے میں جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے معیشتیں تباہ حالی کے دہانے پہنچ چکی ہیں بڑی تعداد میں دنیا بھر میں اگر ہم دیکھے تو جانے جا چکی ہیں اور کس طرح کا ماحول واقعتاً ساری ملک میں بلکہ ساری دنیا میں بنا ہوا ہے اس سے آپ سبھی اچھی طرح سے واقف ہیں لیکن اس درمیان بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جانب ہمارے وزیراعظم کہتے ہیں کہ ہمیں اس وبا سے نپٹنا ہے اور ایک ہمیں جو ہے لمبی لڑائی اس سے کرنی ہے اور ایک ہم جنگ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانب ہم اس وبا سے لڑ رہے تھے تو دوسری جانب ہماری دہلی سے چلنے والی میڈیا کچھ چینلز کی جانب سے ایک نفرت کو بھی جو ہے بڑھایا جا رہا تھا ایک ایسے موقع پر جبکہ ایک نازک صورتحال سے ہم گزر رہے تھے اس وقت بھی ہماری میڈیا اور چند چینلز کی جانب سے ملک میں جو گنگا جمنی تہذیب ہے جو بھائی چارہ ہے اس کو جو ہے پراغندہ کرنے کی مسلسل مسلسل کوشش کی جاتی رہی مرکز کے معاملے کو لے کر کس طرح سے اچھالا گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک کمیونٹی کو مسلسل مسلسل نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح کی نفرت کو پھیل آیا گیا یہ نئی بات نہیں تھی بلکہ اس سے پہلے بھی اگر ہم مرحلہ وار تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر دیکھیں تو کبھی کوئی معاملہ کبھی کوئی معاملہ کبھی کوئی معاملہ وہ سارے معاملات اگر ہم دیکھیں تو ملک کی دوسری بڑی آبادی یعنی مسلمان سے وہ سارے باتیں وہ ساری نفرتیں آ کر ہماری میڈیا کے جو تفسریں ہوتے ہیں وہ آ کر وہاں پر جڑ جاتے ہیں وہاں سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو یقینا ہم نے بہت سے پروگرام کیے اس پر ہم اپنے معزز مہمانوں کی رائے لیتے رہے اور یہ دیکھتے رہے کہ واقعیتا ہمارے ملک میں جو اس وقت چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے ہم ہمارے وزیراعظم ایک جانب کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو اب خود پر انحصار کرنا ہوگا اور اکیسویں صدی جو ہے وہ بھارت کی صدی ہے ہندوستان کی صدی ہے تو بہرکیف ہمارا ہندوستان واقعی کس طرف بڑھ رہا ہے اور کس طرف جا رہا ہے اور واقعیتا ہمارے ملک کو چلانے والے ہمارے ملک کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں اور پھر ہمارے میڈیا کا جو وطیرہ ہے وہ کیا ہے اس پر ہم نے کئی پروگرام کر چکے اور کئی موزز مہمانوں سے ہم نے بات کی اسی طرح آج بھی ہم ایک موزز مہمان سے ضرور بات کریں گے اور ان کی نظر سے ضرور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت بھارت کس طرف جا رہا ہے ہماری ترقی ہماری خوشحالی اور ہمارے جو کچھ معاملات جو حکومتوں کی جانب سے کہے کہے جاتے ہیں یا پھر جو ہمارے خواب ہیں وہ کس طرح سے ہیں اور ہماری میڈیا واقعیتاں کیا رول ادا کر رہا ہے اور جو ملک کا سماجی تانہ بانہ ہے جو یکجہتی ہے وہ کس طرح کی ہے اور جو ہماری ملک کی جمہوریت ہے جو صحافت ہے جو صحافت کی آزادی ہے جو اظہر خیال کی آزادی ہے اس کی واقعیتاں ہم مزاج پرسی ضرور کریں گے اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں ویسے آپ محتاج تعرف نہیں ہیں لیکن میں یہاں پر آپ کو بتا دوں ملک کی ایک معروف شخصیت دی ملی گزت کے مدیر اعلی اور دہلی اخلیتی کمیشن کے چیئرمن ڈاکٹر زفر الاسلام خان صاحب وہ ہمارے ساتھ اسکائپ کے ذریعے اس پروگرام سے جور چکے ہیں ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم مہارکم السلام علیہم ناظرین اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے باتشیت کا آغاز کریں میں ایک مختصر تعرف آپ کا ضرور یہاں پر کر سناوں گا اس کے بعد ہم اپنی باتشیت کو آگے بڑھائیں گے آپ کو بتا دوں ڈاکٹر زفر الاسلام صاحب میدان صحافت کی ایک عظیم شخصیت بلکہ ایک جہدکار مانے جاتے ہیں عربی اردو انگریزی چاروں زبانوں میں عبور رکھتے ہیں اور چاروں زبانوں میں آپ کے مضامین وہ مقالات شائع ہوتے رہتے ہیں آپ مدتوں کسی سیاسی پارٹی سے نہیں جڑے اور نہ ہی اپنے کسی آخا کو خوش کرنے کی نوبت آپ نے محسوس کی ڈاکٹر صاحب ایک بہترین عالی تعلیم یافتہ اور امدہ کار کردگی نیز بہترین کردار کی وجہ سے کافی مقبولیت کے حامل فرد ہیں ڈاکٹر زفر الاسلام خان صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت ایسا مسلمان چاہتی ہے جو نہ حق بول سکے نہ حق لکھ سکے نہ ہی حق کے ساتھ کھڑا ہو سکے اور نہ ہی حق کے لیے آواز بلند کر سکے ڈاکٹر زفر زفر الاسلام خان صاحب موقع مترجم اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں ڈاکٹر زفر الاسلام خان صاحب مشہور عالم و مفقر وحید الدین خان صاحب کے فرزند ہیں لکنو یونیورسٹی سے عالم فازل کوش کیا خاہرہ یونیورسٹی سے اسلامی تاریخ میں ایم اے کیا مانچسٹر یونیورسٹی سے انیس سو ستاسی میں پی ایس ڈی کی ڈگری حاصل کی جامع اظہر کے کلیہ اصول دین میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد خاہرہ یونیورسٹی میں چند سال گزارے اور وہیں سے اسلامی تاریخ میں ایم اے کیا جس کے لیے مصر کی ایکسچنج سکولرشپ دو سال کے لیے ملی پھر خاہرہ ریڈیو میں بحیثیت اردو انانسر بھی کام کیا فروری انیس سو تیہتر سے لیبیا کی وزارت خالجہ میں بحیثیت مترجم ایڈیٹر کام کیا مصر میں حلق احباب میں بہت سے عدبہ شہراء قلمکار حضرات اور محققین رہے جن میں وزیر ڈاکٹر حملی مراد جو پہلے این شمس یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے پھر وزیر تعلیم ہوئے بڑے عدیب یہیہ حقی ڈاکٹر مصطفی محمود شیخ محمد الغزالی ڈاکٹر عبدالصبور شاہین تھے صحافیہ میں جانت القاہرہ میں ہم سبق ڈاکٹر عبدالحلیم اویس تھے ان کے قیام کے وقت بعض عدبہ شوراو صحافی جو اس وقت نوجوان تھے بعد میں بہت مشہور ہو گئے شاعر حسن توفیق شاعر افیفی مطر جو سنابل نامی عدبی پرشاہ نکالتے تھے نقاط کمال حمدی وغیرہ ہیں انیس سو نواسی اکتوبر میں لندن چلے گئے آپ جہاں مزید پڑھنے کے لیے مانسسٹر یونیورسٹی میں پی ایش جی میں داقلہ لیا جس کا موضوع تصور حجرت تھا جس میں بنیادی طور پر یہ معلوم کرنا تھا کہ مفسرین علماء حدیث علماء حدیث اور فخہا نے حکم حجرت کو کیسے سمجھا اور اسلامی تاریخ پر اس پر کیسے عمل کیا گیا لیکن مزید پڑھنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ مسلم انسٹیوٹ نے اپنے کاموں میں مشغول رکھا انیس سو چوریاسی میں ہندوستان واپسانے کے بعد دوبارہ انیس سو ستاسی میں مانسسٹر گئے اور پی ایش جی ڈگری حاصل کر کے لوٹے تصانیف عربی انگریزی ایک اسلام میں حجرت دوسرا فلسطینی دستاویزات دائرت المعارف الاسلامیہ میں آٹھ مزامین بر سقیر میں مسلمانوں کے حوالے سے شامل کر چکے ہیں دو ہزار سے ملی گزت اخبار ملی گزت اخبار نکال رہے ہیں جو ہندوستان میں مسلمانوں کے مسائل پر مرکوز ہے یہ پرنٹ اور آن لائن دونوں صورتوں میں شائع ہوتا ہے چیارٹی الانز کے بانی اور چیئرمین ہیں یہ ادارہ ہندوستان میں فلاو بہبود کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ اشارتی ادارہ فوروس میڈیا اور پبلشنگ کے ڈائریکٹر بھی ہیں جولائی دوہزار سترہ میں دہلی اخلیتی کمیشن کا آپ کو صدر بنایا گیا اور اس سے پہلے بھی انتیس مائی دوہزار انیس کو ڈاکٹر زفر اسلام خان کو آپ کو بتا دیں کہ یہی سلسلہ رہا جاری آپ عہدوں پر فائز رہے لیکن بعد میں کچھ ایسی صورتحال بھی پیش آئی انتیس مائی کی بات ہے دوہزار انیس کو ڈاکٹر زفر اسلام خان صاحب کو فون پر جان سے ماننے کی بھی دھمکی ملی تھی اور حد تو یہ ہو گئی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ اقلیتی کمیشن کے رکن کرتار سنگھ کو کرتار سنگھ چرکو کو بھی دھمکی ملی تھی واضح رہے یہ تعرف میں نے اردو ویب پورٹل جہان اردو کے کالم نگار محمد خمر انجم قادری فیضی کے کالم سے لیا ہے خیال رہے دہلی ہائی کورٹ نے کجریبال سرکار کو ہدایت دیے کہ وہ دہلی اقلیتی کمیشن کے سربراہ کی برخواستگی سے مطالق معاملے کو دو ہفتوں میں نپٹا لے جسٹس من موہن اور جسٹس نرولا کی دو رکنی بینچ نے کجریبال سرکار ال جی اور زفر اسلام تینوں ریسپانڈن سے کہا کہ وہ اس معاملے کو دو ہفتوں میں نپٹا لیں وزر دہلی ہائی کورٹ سے ایک درخواست گزار نے رجوع کرتے ہوئے دہلی اقلیتی کمیشن کی دفعات کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر زفر الاسلام کے عہدے پر برخراری کو چیلنج کیا ہے وزر بہتر سالہ زفر الاسلام خان صاحب جولائی سال دو ہزار سترہ سے دہلی اقلیتی کمیشن کے سربراہ ہیں تاہم پچھلے ماہ فیس بک پر ان کے ایک تفسرے کو ملک مخالف تفسرہ قرار دیتے ہوئے ان پر ملک سے غداری کا مخدمہ دائر کیا گیا تھا تو ناظرین ہم یقیناً ایک تجربے کار ہماں گیر شخصیت ان سے ہم مخاطب ہیں تو یقیناً ڈاکٹس اپ میں آپ کا بہت بہت سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے خیمتی وقت میں ہمیں وقت دیا میں سب سے پہلے آپ سے جانا چاہوں گا کہ ویسے تو باتیں بہت سی ہیں لیکن میں آغاز کروں گا جو فیلحال جو آپ پر الزامات آئید ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہاں ڈلی میں کافی بڑے دھنگے ہوئے تھے یہاں پہ جی جی فیلوی کے آخر میں اس لب جبکہ صدق ٹرمپ یہاں موجود تھے اور ان کی مہمودگی کی وجہ سے سارا دنیا کا میڈیا یہاں موجود تھا اس وقت جو ہے کچھ احمق لوگوں نے دھنگے کرائے اور اس کی وجہ سے ہندوستان کی بہت زیادہ برنامی ہوئی دنیا بھر میں وہ خبریں چھپی سارے جو میڈیا آیا ہوا تو ان کے ساتھ وہ ان کے سور کر جا کر کے اس علاقے میں جہاں پہ دھنگے ہو رہے تھے اس کو بیتھنے لگا اس کو ویڈیو بنانے لگا اور سب چھپ گیا یہاں دنیا بھر میں جس کی بہت سے دنیا بھر میں اندوستان کی تھوٹی ہوئی بہت سے اقام متحرہ کے سیکرٹی جنرل نے کہا خود امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا امریکہ کی جو ریلیجیس فریڈمز کا کمیشن میں اس نے کہا امیسٹی انٹرنیشنل اور بہت سے لوان کا اسی میں عرب ملکوں نے بھی اس کے بارے میں کہا ارگنائزیشن آف اسلامی کانفرنس ہے اس نے بھی کہا اور اسی طرح میں کوئیت کی حکومت نے حکومتی طور سے ایک قرآدات پاس تھی کہ ہم کو ہندوستان کی مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے اور انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو خط لکھا کہ آپ بین الاقوامی برادری اور ارگنائزیشن آف اسلامی کانفرنس اس سے مل کر کے آپ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے توب جو ظلم ہو رہے اس کے بارے میں کچھ کیجئے تو وہ خط مجھے نظر آیا مجھے تو میں نے یہ سوچا کہ اتنا بڑا انہوں نے کام کیا اس لیے کہ بیان دیدانا الگ چیز ہوتا ہے لیکن باقاعدہ ایک اس کو اپنی حکومت کا ایک یعنی پولیسی کا حصہ بنانا اور باقاعدہ خط لکھنا ایک بڑی بات تھی تو میں نے کہا کہ کسی نے کسی کو شکریہ ادا کرنا چاہیے ان کا تو میں نے کہا کہ میں ہی کر دیتا ہوں اور اس طرح سے میں نے ایک چھوڑا سا شکریہ چند ٹویٹ چند لائن کا ہی ہوتا اس میں کہہ دیا اور اس میں دو تین مقام ہے اس لیے کہ ہماری بہت ہی لمبی تاریخ ہے ہمیں ہماری خدمات ہیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑیوں لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں اس میں سے کچھ نام بھی بیان کر دیا ہے شاہ واللہ وغیرہ کے نام ہے جن کو بہت زیادہ آج بھی بہت قدر کے لوگوں سے دیکھتے ہیں اور پھر میں نے تیسری بات اس میں یہ گئی کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے کبھی اپنے ملک کے خلاف شکایت نہیں کی یہ چیز ہے وہ یہ میں نے خود بھی نہیں کی اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے تنظیمیں ہمارے جو زومہ افراد جو جو ہاں جاتے ہیں وہ کبھی شکایت نہیں کرتے بلکہ میں خود ذاتی طور سے اگر کبھی کوئی وہاں پوچھتا ہے اسی حوالے سے تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ادارے ہمارا کونسٹیوشن ہمارے جو سسٹم ہے وہ بہت طاقتور ہے ہماری عدالتیں بہت طاقتور ہیں ہم یہ مسائل وہاں پہ حل کر سکتے ہیں اس طرح میں اس کو بات کو ختم کر دیتا ہوں یہ ہمیشہ سے چالیس سال سے میرا ہی طریقہ رہا ہے ہم آخر میں میں نے ایک جملہ اس میں اور جوڑ دیا جی کہ اگر ہندوستان کے مسلمان ہم کسی دن سکایت کرنے پر مجبور ہو گئے ہم تو اس کی وجہ سے جو کٹرپندھی یہاں پر ہیں ہندوطوہ کنٹرپندھی کہا تھا ہندوطوہ کنٹرپندھی ان کے لئے مسیح بتا جائے گی یہ میں نے کہا تھا جی تو یہ جو چیز تھی ایک ایک کانٹیکس میں تھی ایک تناثر کے اندر تھی ایسی اچانک نہیں آگئی تھی یہاں پر ہوا تھا اس سے پہلے آپ جانتے ہیں آپ کے ناظرین جانتے ہیں کہ یہاں پر فسادات ہوتے ہی رہتے ہیں بلکہ اگر ہم وزارت داخلہ کے جو آداد شمار ہر سال چپتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزانہ ایک دو سے زیادہ فساد ہندوستان میں ہوتے ہیں عموماً سال کا جو آداد شمار ہوتے ہیں چھے سو سات سو آٹھ سو ایک سال جو ہوتے ہیں مدلہ ایک دن میں دو سے زیادہ جو ہے ہو رہے ہیں اور کبھی بہت ہی بڑے ہی ہو جاتے ہیں کبھی چھوٹے جو ہوتے ہیں بڑے ہی ہو جاتے ہیں تو اس سب چیزوں کو دنیا دیکھتی ہے پھر لنچنگ شروع ہوئی پھر گائے کے نام پر لوگوں کو مارنا پٹنا شروع ہوا لوگوں کی گائیں پر کوزبت کرنا شروع ہوا اس کے بعد گھر باپسی کے نام سے ایک پروگرام ہوا لفظ جہاد کے نام سے پروگرام ہیں اس قسم کے چیزیں مستقل جاری تھی تو یہ دنیا دیکھ رہی ہو ہم نے کہا کہ بھئی یہ چیزیں اگر آپ بند کریں گے تو دنیا جو ہے آپ کو اب آرہ میں کچھ نہیں کہیے بلکہ تعریف کریں گے اندوستان کو لوگ کہتے ہیں سب سے بڑی ڈیماؤکریسی ہے یہاں پر لوگ ملجل کے رہتے ہیں یہاں اتنے کلچر ہیں اتنی زبانیں ہیں اتنے علاقے ہیں الگ الگ ہیں سب لوگ مل کے رہتے ہیں تو ہم نے یہ کہنا کی کوشش کی کہ آپ جیسا مت کیجئے تبھی آپ کی جو ہے دنیا میں لوگ آپ کو بسند کریں گے لوگ آپ کو جانیں گے لوگ آپ کو سر پر رکھیں گے یہ ہمارا اس کا مقصد تھا لیکن ایک یہاں پر میڈیا کا ایک سکشن ہے سب نہیں ہیں بہت اچھا میڈیا یہاں پر ہے ایک سکشن یہاں پر جس کو لوگ آپ پر جو 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 دی میڈیا بولتے ہیں اس نے اس کو فوراں اس کو بلکل ٹویسٹ کر دیا اس کو اور یہ کہنا شروع گیا کہ زبروسلام جو ہے غیر ہم ملکوں کو عرب ملکوں کو ہندوستان میں تدخھل کی ضعفت دے رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم سکایت کریں گے اور یہاں پر یہ قٹر بندی ان کو سزا دلائیں گے ہم نے یہ نہیں کہا تھا ہم نے کہا تھا اگر ایسا ہو اور یہ بھی کہا کبھی نہیں کیا ہمم تو ایسا ایک منتابعہ تو ایک کانٹس folds اس لئے کہ اسrelsha ہم گادر بندی نہیں ہیں یہ تو کچھ لوگ ہے کیونکہ اتفاق سے آج جو ہے بری بری پوسٹوں پہنچ گئے اس لئے اس کا جو ہے بہت ہی غرط استعمال کر رہے ہیں وہ تو ہم نے صرف ان کے بارے میں کہا تھا اور یہ جو ماحول بنا اس میں بہت سے چینل شامل ہو گئے ٹائمز ناؤ نے شروعات کی اس کے بعد دوسرے بہت سے چینل شامل ہو گئے انہوں نے بلکل جھوٹ بلنا شروع کیا تو ہم نے تو بارال ہمارے وسائل تو بارال محدود ہیں تو ہم نے صرف ٹائمز ناؤ کے خلاف لیکل نوٹس دیا ہوا ہے باقی وجہ سے میں سمجھتا ہوں آرڈس اور بھی ایسے ہیں جن کے بارے نہیں دیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ ہمارے ایسے وسائل نہیں ہیں ہم ان کی پیچھے بھاگتے پر ہیں تو ہم نے بارال ایک نمونے کے طور سے ایک کے خلاف دیا اس لئے انہوں نے بہت جھوٹ بولا ہر طرح سے جھوٹ بولا انہوں نے اور اس کو اس طرح کر دیا گویا میں بلا رہا ہوں گویا میں ہندوستان کو دھنکی دے رہا ہوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا میں ہمیں سونے میں نہیں سو سکتا کہ میں اس طرح کام کروں گا اس لئے کہ یہ ملک بھی ہمارا ہی ہے اگر اس کو مصیبت آئے گی تو ہم پر بھی آئے گی تو میں ایسا نہیں کر سکتا لیکن بارال وہ ایسا ہوا اس کے بعد پھر لیگر حضرات اور مالکون کون لوگ لیفٹن گورنر سے ملنے جلے گئے کیسے سنو ہو گئے دو کیس تو ابھی ہائی گورپ میں خارج بھی کر دیا ہے ایک تیسرا کیس جس کے بارے میں ابھی آپ نے ذکر کیا ہے وہ ایک تیسرا کیس ہے اس کے بارے میں کل ہی اس میں اس میں کوٹ کا آرڈر آیا ہے کہ دو ہفتے کے اندر اس مسئلے پر حکومت کچھ ملکہ فیصلہ لے یہ نہیں کیا لے بلکہ کچھ فیصلہ لے تو یہ چیز چل رہی ہے اور چونکہ جو ہمارا کمیشن ہے اس کا صدر اور اس کے یہ میمبران ہوتے ہیں ان کو کچھ قانونی تحفظ حاصل ہے ایسے کس کو نہیں نکال رہا سکتا بلکہ ایک طریقہ اس کا ہوتا ہے ان کو ایمینیٹی ملی ہوئی ہے ان کو ایک پیس تحفظ ملا ہوا ہے تو اس کے لحاظ سے گورنمنٹ کاروائی کرے گی اور جو کرے گی پہلال مجھے تسلیم ہے گورنمنٹ مجھے لائی تھی گورنمنٹ مجھے نکال نہیں سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ماحول بنایا گیا ہے اور اس ماحول میں پولیس والے زرد ایک دو تو آرے نہیں اچاس آدمی دس گارڈیاں لے کر کے آگے میرے گھر کو دونوں طرف سے گھیر لیا انہوں نے آ کر کے اور یہ کہنے لے کہ چلیئے آپ چلیئے آپ مجھے دکھا دو کوئی چیز لکھی ہوئی تو میں دکھا دو میں چلتا ہوں میں ان کے پاس کوئی چیز لکھی ہوئی کہیں بس آپ کے فائدے کے لئے میں نے کہا نہیں فائدہ ہوئی بات مت کیجئے آپ مجھے لکھی ہوئی نوٹس دیجئے پھر میں چلوں گا اس کے بعد ہمارے وکیل بہت بڑی وکیل ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ یوں بھی غلط ہے کہ دفعہ ایک سو ساٹھ کے اندر جو معمر حضرات ہیں میں بہتر سال کہوں معمر حضرات کو جو پیسٹ سال سے زیادہ ہیں ان کو آپ جو ہے زبدستی لے نہیں جا سکتے کسی پولیس ٹیشن بلکہ اگر ان سے کچھ سکویسٹنیم کرنی ہے تو آپ کو ان کے گھر پہ ہی کرنا ہوگا تو یہ سب باتیں ان کو بتا دی گئی لکھر بھی بھی دی دی گئی اور پھر یہ پہ اگر کھنٹے کے بعد چلے گئے لیکن اس بیچ میں جو ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں عموماً سب مسلمانی ہیں یہ لوگ سیکروں کی تعداد میں جمع ہو گئے اور اس کی وجہ سے بھی پولیس کی حمد پوٹی اور اسی بنیاد پر چونکہ یہ پجاس آدمی لے کر آیا تھی اتنی بڑے لاو لشکر تو اس بات کے امکان تھا اگلی بار پانچ سو لے کر کے آئیں تو ہم نے اپنے طرف سے کوٹ میں ایک انٹی سیبیٹری بیل کیلئے درخواست دی یوں کہ منظور ہو گئی اور کوٹ میں بائیس جون تک وقت دیا ہوا ہے اور پولیس سے کہہ دیا کہ آپ ان کو بائیس جون سے پہلے گفتہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس وقت یہ صورتحال ہے بہرحال یہ چل رہا ہے اور ایسے بھی ہماری مدت جو ہے سترہ جولائی کو ختم ہو جائے گی ایسے بھی تین سال کی مدت ہوتی ختم ہو جائے گی لیکن ان لوگوں کو بہت پریشان ہی پریشان ہی اس لیے ہے کہ یہ ٹوئٹ اصل مسئلہ نہیں تھا اصل میں تین سال میں جو ہے ہماری ویسے ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہمارا کام یہ ہی ہے کمیشن میں ہم کو بنایا اس لیے گیا ہے ایکٹ میں بنایا اس لیے گیا ہے کہ ہم اکلیتوں کو مفاد کی کا تحافظ کریں اکلیتوں کو مستقل ہم یہ کام کر رہے تو ہمارے موٹی موٹی ریپورٹیں چھتی ہوئی ہیں جو دوسرے بیس کی اس میں بتاتے ہیں ہم نے کیا کیا تو یہ کام وہ تھا جو کہ ہمیں کر نہیں تھا اگر ہم یہ نہ کرتے تو ہماری باز پرس ہوتی کہ بھئی تم نے یہ کام جو تمہارے ذمہت ہے کیوں نہیں کیا تو ہم نے جو ہے بہت سے چیزیں اب یہ بھی حال کی بات ہے یعنی جو رائٹ ہوا تو اس سلسلے میں ہم نے پوری طرح سے تدخل کیا گئے بھی وہاں پہ دیکھا بھی بیان نہیں دیا اور اس میں جو ریلیف کا کام ہوتا ہے وہ بھی شروع کر آیا اور یہ بھی دیکھا کہ ایک کمیٹی بھی بنا دی جو کہ اس کے بارے نے پروب کر رہے وہ مستقل جاری تھا یعنی بہت سے نوٹس پولیس کو دیئے گئے ہیں پھر تبلیغی یعوات کے معاملہ آیا اس میں جو روزانہ جو آیا ایک آداد شمار پیش کیا تھے اس کو پھیرا رہے ہیں اس طرح سے کہا جا رہا تھا تو اس میں میں نے تو دخل کیا اور گورنمنٹ سے اس کو رکھوایا اس کی وجہ سے دلی کی وہ سرکار نے بھی روکا مرگز سرکار نے بھی روکا اور دوسری جو سرکارے تھے انہوں نے بھی روکا اس بات کو اور یہ چیز جو ہے ختم ہوئی ہے ورنہ اس سے بہت ہی غلط مسجد جا رہا تھا گاؤں گاؤں میں جا رہا تھا کہ گویا مسلمان اس کو پھیرا رہے ہیں اسی طرح سے دلی میں جیسے ہی رمضان شروع ہوا ان کی کوشش یہ ہو گئی کہ مسجدوں سے آزان کو بند کرا دیا گیا ہے جگہ 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 پلس والے جو وہاں پہ ان کا بلکہ لاؤڈ سپیکر تک نکال کر لگ لیا تو ہم نے فوراں جو ہے انٹرونیشن کیا ہم نے کہا بھئے کس بنیاد پہ ہم نے جو ہے سب کو خط لکھا ال جی کو بھی لکھا چیف میرسر کو بھی لکھا پلس کمیشنر کو بھی لکھا ڈی سی بیز کو بھی لکھا کہ یہ کس بنیاد پر یہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے پھر یہ معملہ ختم ہو گیا اور آج الحمدللہ رمضان پورے رمضان میں لوگوں نے افطار جو ہے آزان کی آواز سے سنیے یہ ہمارے کمیشن کا کام ہے تو یہ ہم نے کیا اگر ہم نہ کرتے تو ہم گویا اپنے کام نہ ادا کرتے تو یہ پریشانی ان کو ہے کہ یہ کام کیوں کر رہا ہے کیوں اقلیتوں کی بات کرتا اور صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتے ہم سکھوں کو بھی پریشانی ہے پاسیوں کو بھی پریشانی ہے بودھسٹ کو پریشانی ہے عیسائیوں کو پریشانی ہے انہیں بہت سے سکھوں کے بچاروں کافی پریشانی ہے تو اس سب کے معاملے میں ہم نے تدخل کیا تو ان کو پریشانی تھی اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پیچھے کیا ہے ساری پولٹکس کیا ہے اس کے پیچھے پولٹکس یہ ہے کہ یہ آدمی مزید تین سال کے لیے اور نہ بن جائے اگر یہ معاملہ نہ ہوا ہوتا تو میں تین سال کے لیے ابھی اور اس لیے کہ کسی کو پریشانی نہیں تھی بلکہ ہماری جو حکومت سبائی بہت ہی خوش تھی اور وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ واحد ادارہ ان کا ایسا ہے جو کہ واقعی کچھ کام کر رہا ہے باقیرہ میڈیاں میں آ رہا ہے بول رہا ہے لکھ رہا ہے کام کروا رہا ہے اس کی ریبوٹیں اتنے اندہ آتی ہیں تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ زفیر اسلام دوبارہ جو ہے اس کمیشن کا صدر ہو کہ یہ کام تمہیں نے حاصل کر لیا اس میں کوشش نہیں ہے لیکن یہ بات جان لینے چاہیے کہ وہ ٹوئٹ اصل مسئلہ نہیں تھا بلکہ وہ کام جو ہم پچھلے تین سال سے کر رہے تھے وہ اصل مسئلہ تھا جس سے یہ لوگ گھمائی گئی جی ڈاکس اب یہاں پر یہ ایک معاملہ ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم قومی سطح پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت جو ملک کا ماحول بنا ہوا ہے اور یہاں پر ایک خلقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے مسلمان کہیں نہ کہیں جو ہے خوف زدہ ہیں اور بے چین ہیں اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے مسلمانوں کے لیے جنت ہے اور پھر ساتھی ساتھ ایک الزام مسلم رہنماوں پر چاہے وہ کوئی ایم پی ہوں چاہے وہ زفر اسلام صاحب ہوں یا پھر کوئی ایم ایلے ہوں یا پھر کوئی بھی لیڈر جو مسلم نمائندگی رہنمائی کرتے ہیں تو ان پر یہ بھی الزام ہوتا ہے بالخصوص ہماری میڈیا کی جانب سے اور بعض پرٹیکولر جو ہے پارٹی کی جانب سے ان کے خیادتوں کی جانب سے کہ یہ لوگ جو ہے مسلمانوں کو خوف زدہ کر رہے ہیں اور مطلب ان کو جو صورتحال نہیں ہے اس سے کچھ الک جو ہے ان کو باور کروا رہے ہیں یہ الزام آئد ہوتا ہے تو اس کو آپ قومی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو ایکچول کیا صورتحال ہے کیا آپ کہیں گے سوال نہیں دیکھیں اگر مختار عباس نقوی صاحب کہتے ہیں ہندوستان جنت ہے تو ان کے لئے جنت ہے اتنے میں مانتا ہوں عام مسلمانوں کے لئے نہیں ہے جن مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے جن کی لنچنگ ہو رہی ہے جن کو کہ ان کے جو گھر جہاں پہ قرائے لیا ہوا اس سے نکالا جا رہا ہے گھر قرائے بچاتے ہیں ان کو ان کو لینے نہیں دیا جا رہا ہے گھر خریدنا ان کو لینے نہیں دیا جا رہا ہے اپنے محلوں سے نکالا جا رہا ہے اپنے گاؤں سے نکالا جا رہا ہے یعنی یہ بہت چیز ہے آج تھوڑی ہوئی ہے یعنی بہت شخصیات شبان آدمی جیسے لوگوں کو جو ہے وہاں پہ فلیٹ نہیں ملا بمبئی میں صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہے تو یہ چیز مستقل جاری ہے تو کسی چند لوگوں کے لیے ضروری جنت ہوگی لیکن عام مسلمان کے لیے ایسا نہیں ہے عام مسلمان جب جاتا ہے پولیس میں تو دیکھیں اس کے ساتھ کیا برطا ہوتا ہے اگر وہ کسی سرکاری محق میں جاتا ہے کیا برطا ہوتا ہے اگر کوئی درخواہ دیتا ہے تو کیا برطا ہوتا ہے یہ برطا ہوتا ہے اچھا نہیں ہے اور یہ چیزیں جو ہے ایسی ڈھکی چھو بھی نہیں ہے سرچر کمیٹی کی ریپورٹ نے بتا دیا سرچر کمیٹی کی ایک سرکاری ریپورٹ ہے جس نے کہ پوری طرح سے وہ بہت ہی بڑے بڑے اس میں زمیدار لوگ تجربہ کار لوگ تھے سرچر صاحب خوری دلی ہائی پورٹ کے چیف جسٹس سرچکے ہیں ان لوگوں نے بتا دیا ایک دکھا دیا کہ ہندوستان کی لوگ جو ہے ہندوستان کی مسلمان کافی پریشان ہیں آہ اور ان کو جو ہے بلکل نیچے بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ دلیتوں سے بھی نیچے چلے گئے ہیں بعض چیزوں میں جے تو یہ ستر سال میں دیکھئے اس وقت ستر سال نہیں ہوئے تو پیسٹ سال ہوئے تو اس وقت ہمیں پیسٹ سال میں دیکھئے کہاں ہم تھے اور کہاں سے ہم کو کہاں کر دیا گیا اور یہ اس لیے ہے کہ مستقل جو ہے ہم کو ترقی سے روکا جا رہا ہے ہم کو آہ جو مواقع ملنی چاہیے آہ اس سے ہم کو ہم کو آویل نہیں کرنے دیا جا رہا ہے تو یہ ایک برا مسئلہ ہے اس اس لیے میں اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو جیڑک صاحب اس لیے اس کی ہونا ضروری ہے ہم کچھ باتیں اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ بھئی تم یہ کرو ہمارا ہمارا برگام ہمیشہ یا بیغام ہمیشہ یہی ہوتا ہے ہم کہ آپ لوگ جو ہے لیکن ڈاک صاحب آپ اپنے حقوق حاصل کرنے کوئی جیے اور جو راستے بنے ہوئے جیسے عدالت کے راستے بنے ہوئے قانین کے راستے بنے ہوئے تعلیم کے ذریعے ترقی ہے لیکن ڈاک صاحب ابھی ابھی واضح طور پر جو کہا جا رہا ہے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی جی ڈاک صاحب ابھی کھلے طور پر جو کہا جا رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کی اگر بھارت کے مسلمانوں کی اگر بات کریں تو آپ کو چاہیے کہ آپ جس طرف دیکھتے ہیں یا پھر جن ممالک کا حوالہ دیا جاتا ہے مسلم ممالک چاہے وہ ہم سیریا کی بات کریں یمن کی بات کریں لیبیا کی بات کریں تو دیکھئے وہاں پر کس طرح کی صورتحال ہے اس کے اگر بالمقابل دیکھیں تو بھارت کے مسلمانوں کو ہر طرح کی سہولت حاصل ہے ہر طرح کی حقوق حاصل ہے تو آپ جو ہے اس کے باوجود یہ جو گلے شکوے کرتے ہیں یہ تو ہر مقام پر کچھ نہ کچھ ہوتی ہے تو یہ آپ کیوں کرتے ہیں یہ جو ہے غیر واجبی ہے یعنی اگر آپ پلٹ کر دیکھیں گے ان مسلم ممالک میں تو وہاں پر کس طرح کی صورتحال ہے آپ کی تو اس لحاظ سے آپ کو جو ہے یہ ماننا ہوگا کہ اس ملک میں آپ کے جو جتنے دستوری حقوق ہیں وہ آپ کو مل رہے ہیں دیکھئے آپ یمن کی شام کی لیبیا کیسے ہمارے تلنا نہ کیے وہاں پر جو حالات وہاں پر ہیں وہ ان کے اپنے کیوے نہیں ہیں بلکہ باہر کی طاقتیں وہ نخزون سامریکہ آپ کی وجہ سے وہاں چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا آپ اس میں ہمارے ساتھ اس میں موازنہ نہیں کر سکتے ہیں ہم میں ایک عام حالت میں ہیں وہ ایک خاص حالت میں ہیں جو کہ ان کو اوپر تھوپی گئی ہے تو اس سے آپ کنلامت کیجئے ہم کو بلکہ ہم کو یہاں پہ دیکھئے یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم کو حقوق حاصل ہے یعنی دستور ہمارا جو ہے کونسٹیٹوشن ہے اس کے تیارت حاصل ہیں جو ہمارے قوانین اس کے تیارت حاصل ہیں جو ہماری پالٹی ہماری جو جیوڈیشری ہے ہماری پارلمنٹ ہے ہماری اسمبلیاں اس سب کے تحت ہم کی حقوق حاصل اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیا وہ حقوق واقعی ہم کو ملتے ہیں کہ نہیں یہ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے ہم موازمتوں میں کتنے ہیں سچر کمیٹی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیے ہر دیبارٹمنٹ میں تین چار پانچ پرسنٹ اس سے آگے نہیں ہے جبکہ ہم پندرہ پرسنٹ ہیں ہم کو ازارہ نہیں مانگتے ہم کو سولہ نہیں چاہیے ہم بس پندرہ ہی تک چاہیے پندرہ تک ہم کو دو دو اس لیے کہ اگر ہمارا پارٹیسپیشن نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم کائے بہبار ہیں ایسے بزنس میں دیکھئے پورے ملک میں بزنس میں چھوٹے چھوٹے خانچے والے ان کی بات مت کیجئے لیکن بڑے بزنس والے کتنے ہیں مشکل سے مشکل سے دس ہونیاں ہوتی ہیں ایک ہاتھ میں اس سے آگے تھوڑی ہیں تو وہ مانا نہیں رکھتا جبکہ دوسرے قوم لوگ لاکھوں لاکھوں میں ہیں ہم ہم لوگ اپنی زیادہ دو سو ملین ہیں ہم ہم بزنس میں پارٹسوں سے بھی پیچھے اگر یہ دیکھا جائے تو وہ کیوں پیچھے ہیں وہ ہم کو معلوم ہے ہم کو کرزہ نہیں ملتا ہم کو زمین نہیں ملتی ہم کو جگہ نہیں ملتی ہم کو وہ لیول پلینگ جو فیل ہوتی ہے وہ نہیں ملتی ہے ہم تو اس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے تو ہم کو جو حقوق آپ نے دیئے ہوئے کاغذ کے اوپر وہ ہم کو اصل میں عملاً بھی ملنا چاہیے ہم اگر ہم برابر ہیں تو ہم کو کہیں پر بھی ہم کو مکان خریدنے کا زمین خریدنے کا فلیٹ کرائے پر لینے کا حق ہونا چاہیے ایسی جو ہے ہمارے ساتھ انتیاز جو عدالتوں اس میں مرازمتوں مہتا وہ نہیں ہونا چاہیے ہم کو بھی آپ دیجئے جیسے اول لوگو دے رہے ہیں کیوں آخر آپ نے جو ہے غلط قسم کا ایک قراردات پاس کر کے دلیت مسلمانوں کو دلیت کرسنز کو ریزوریشن سے باہر کر دیا کیوں کیا اگر یہ لوگ بھی ریزوریشن ملتا ہے تو آخر کتنے دلیت مسلمان دلیت کرسن آج وہ بہت اوپر جا چکے ہوتے ہیں ان کی نئی نسلیں اوپر جا چکے ہوتی تو یہ جان بوش کر کے کیا گیا ہے یہ اگر برابری ہیں اگر یہ حقوق ہمارے مساوی ہیں تو وہ ہم کو عملن بھی دیا جائے پھر کوئی مسئلہ ہی نہ جائے گا پھر کوئی کیا مسئلہ ہے اس کے بعد اس وقت ٹھیک ہے جس طرح سے آپ نے سچر کمیٹی کی ریپورٹ کا بھی آپ نے حوالہ دیا اور جو مسلمانوں کی پسماندگی ہے اس وقت سے آپ نے کہا لیکن یہاں پر سوال یہ ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ یہ جو کچھ صورتحال بنی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کیا یہ جو پانچ چھ برس کی جو صورتحال یہ ہے یا پھر اگر ہم آزادی کے بعد سے لے کر ابھی تک جو کچھ صورتحال بنی رہی جن حالات سے مسلمان دو چار رہے اس کے لیے ذمہ دار کون ہے اور پھر ساتھ ساتھ میں یہ جانا چاہوں گا کہ ابھی جس طرح سے کورونا وائرس کا جو بہران آ گیا تو اس کے دوران ٹھیک ہے ملکی جو ہے صورتحال تبدیل ہو گئی لیکن اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو دہلی کے فسادات اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو این آر سی سی اے اے کا معاملہ تو اس نے کہیں نہ کہیں جس طرح سے مسلمانوں کو ایک بے چین کر کے رکھ دیا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں تک جو صورتحال پہنچ گئی اب پھر آگے کے جو آنے والے دن ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور جو یہ گزر گیا یہ جو حالات ابھی بن گئے ہیں تو اس تمام صورتحال میں واقعیتاں کہاں کمی ہو رہی ہے کہاں زیادتی ہو رہی ہے اور پھر کیا صرف مسلمان اخلیت نہیں ہے بلکہ ملک کی دوسری بڑی آبادی ہے تو کہاں مسلمانوں سے بھی جو ہے کیا کچھ کمی ہو رہی ہے میں آپ سے جانا چاہوں چاہوں گا ہمارے قوم کی کمی یہ ہے کہ ہم اچھی طرح سے تعلیمی آفتہ نہیں ہے یہ رقیقت ہے اس کو ہم کو ماننا چاہیے ہمارے تقریباً صرف چار فیصد لوگ جو ہیں واقعی تعلیمی آفتہ ہیں باقی جو ہے بہت ہی کم تعلیمی آفتہ ہے اور تقریباً چالیس پرسن لوگ تو آپ مکر سکتے ہیں کہ وہ تعلیم آفتہ ہی نہیں ہے چالیس کے اوپر تو کتنے لوگ دراب آؤٹ ہیں تیسرے کلاس پانچ میں کلاس آٹھ میں کلاس سے دراب آؤٹ ہوئے تھے تو ہماری قوم کو بہت خاص توجہ تعلیم پر دینے چاہیے جو قوم تعلیم آفتہ نہیں وہ آگے نہیں بڑھ پائے گی اس میں حکومت کا بھی کام ہوتا ہے کہ وہ ایک پرو ایکٹیو پولیشیاں بنایا ہے کہ ان سب لوگوں کو جو کہ اسکول تک گھروں کے پاس سکول بنائے ایسا بہت ہے ہم اپنے بہت اطرح ملتی رہ دی ہے کہ لوگ گھروں کے پاس سکول نہیں ہیں جب سکول نہیں ہیں تو کسے جائیں گے اگر اسکول اس کا سکول تین چار پانچ کلومیٹر دور ہے تو بچہ کسے جائے گا اور اگر اس کے لئے اس کو کنویس کرنا بڑھے گا تو کنویس کا مندر پانچ چھزا روبے جو ہے ہر مینہ کہاں سے دے گا اس کے باپ اس کے ماں تو سرکار کا بھی کام ہے لیکن قوم کا بھی یہ کام ہے کہ ہمارا کوئی بچہ جو ہے ایک پلان بن جانا چاہیے کہ دس پندر سال کے ایک 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 پلان ہو اس کے بعد ہمارا کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو ہی کس کل نہیں جائے گا اگر ہم تعلیمی آفتہ ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے مسائل دور ہو جائیں گے جس سے کہ ہم جوج رہے ہیں اس لئے کہ ہم کو اپنا حق لینا آ جائے گا ابھی ہم کو حق لینا آتا نہیں ہے حق نہیں ملتا ہے تو ہم بیٹھ کر کے اپنے گھر کے اندر گلس اتوا کر کے رو کر کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن اگر پڑھا لکھا آدمی ہوگا ٹھیک سے تو وہ بیٹھے گا نہیں بلکہ اس کی لئے لڑائی لڑے گا جو بھی عدالتوں میں ہے جو بھی جو ایجٹیشن ہوتے ہیں پرٹرست ہوتے ہیں اس کے ذریعے وہ اپنے حقوق کو حاصل کرے گا یہ نمبر ایک چیز ہے جو ہم کو کرنا چاہیے نمبر دو چیز اس کے بعد بزنس اس لئے کہ کوئی قومی قوم اگر وہ فقیر ہے غریب ہے تو وہ اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتی ہے ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی جیب متنا پیسہ ہونا چاہیے کہ مسائل ہوں تو ان کو حل کرنے کے لیے آپ کو وقیل کرنا ہے آپ کو بچے پڑھانا ہے باہر دلی کے باہر یعنی دلی کا یعنی کسی بھی شہر کے باہر اگر بھیجنا ہے بچے کو تو آپ بھیج سکیں آپ اس کو تو عمومی دور سے ہمارے قوم کو مالدار قوم ہونا چاہیے یہ بہت ہی ضروری ہے ایک غریب قوم جو ہوتی ہے وہ اپنے مسائل کو حل نہیں کر باتی ہے تعلیم ہے غربت ہے اس سب چیزیں مل کر کے اس کے بعد جو چیزیں آپ نے ذکر کیا کہ یہاں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے چھوٹا سا طبقہ ہے میں بڑا نہیں سمجھتا اس کو وہ ہمارے لئے مستقل کوئی مسئیبتیں قائم کرتا رہتا ہے کبھی ورائٹ کرا دیتا ہے کبھی غلط جہاد کے نام سے کرتا ہے کبھی وہ لنچنگ شروع کر دیتا ہے کبھی وہ گائے کی تقدس کے نام پر ہمارے پر حملے کر دیتا ہے اور اب جو ہے کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ساری دنیا نے دیکھا بلکہ کہ این آرشی کے نام پر کس طرح سے مسلمانوں کو ہاشیہ بھی ڈالنے کوشش ہو رہی ہے بلکہ میں کہتا ہوں اگر ہمارے لوگوں نے بالخصوص ہماری خواتین نے اتنے اتنی زبردد تین تین مہینے تک اگر انہوں نے پروٹسٹ نہ کیا ہوتا تو آج جو کرونا سے پہلی یہ قانون کی نافذ ہو گیا ہوتا اور ہمارے لوگ اس وقت اگر یہ نافذ صحیح معنیم ہو گیا ہے اگر ہم آسام کی بات کریں گے آسام کی آبادی چوتیس ملین ہے چوتیس ملین میں سے دو ملین لوگ آہ کو غیر ملکی قرار دے دیا گیا آپ یہ سمجھ لئیے دو سو ملین مسلمانوں میں سے ہم کتنی لوگ میں سمجھتا ہوں بیس تیس ملین کی بات ہو رہی ہے ہم جن کو کے غیر مسلم آہ آہ انہم غیر 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 ملکی آہ قرار دیا جا گے جو کہ ایک مصیبت ہو جائے گی ایک قیامت آ جائے گی جب اتنے لوگوں کو آپ حقوق سے محروم کر دیں گے ان کی زمینوں سے محروم کر دیں گے ان کے گھروں سے محروم کر دیں گے ان کے بینک اکاؤنٹ شیل لیں گے ان کے بچے سرکاری اسکول میں جانے ہی پائیں گے ان کو کوئی فیزلیٹی ان کو نہیں ملے گی ان کو اور وہ ایک طرح سے موچی اور 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 رکشہ ڈرائیور یہی سب کام کروائیں گے تو ایک مسئیبت آنے والی تھی اور ہماری قوم نے ایک جاندار قوم کا ثبوت دیا ہمارے عورتوں نے بہتی زیادہ غیر معمولی طریق سے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا اور اس جو طوفان آ رہا تھا اس طوفان کو میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک ہوگا ہے حکومت بھی زیادہ پیچھے ہٹی ہے حالانکہ پوری طرح سے نہیں ہٹی ہے ابھی بھی ہمارا یہ پروٹس جاری رہنا چاہیے جب تک کہ یہ ایک غیر قانونی جو 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 قانون لانے کوشش ہو رہی ہے یہ ختم نہ ہوتا ہے دیکھ سب آپ کو کیا لگتا ہے مطلب کیا وہ خطرہ بالکلیہ طور پر جس کا آپ نے ذکر کیا جس کا میں نے بھی ذکر کیا نرسی کے حوارے سے وہ ختم ہو گیا ہے ایک سوال یہ ہے پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹپل طلاق کے معاملے کو لے لیں یا پھر مندر مسجد کا معاملہ لے لیں جو مذہبی جذبات سے جڑا ہوا معاملہ تھا یا پھر اس سے ہٹ کر دیکھیں جو دیگر معاملات ایک کے بعد ایک دیگر ہے جو سامنے آ رہے ہیں چاہے وہ عدالتوں کی جانب سے ٹھیک ہے کیا ک کچھ عدالتوں کے سامنے پیش کیا جاتا اسی حساب سے محترم عدالتیں جو اپنا فیصلہ دیتی ہیں لیکن جو کچھ فیصلے آتے رہے یا پھر جو کچھ حکومتوں کی جانب سے حکمنا میں جاری ہوتے رہے یا پھر جو فضاء بن رہی ہے اس کو لے کر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو آج کا ماحول ہے یہ اور پھر کل جو مستقبل ہے جو بھارت بھارت کی مسلمان ہیں وہ واقعیتاً کس حال میں اس وقت ہیں جو ریالیٹی ہے اس حوالے سے میں گیرائی کے ساتھ میں ضرور جاننا چ جاؤں گا اور پھر آنے والے دنوں میں آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے جو بنیادی حقوق ہیں جس طرح سے آپ نے ذکر کیا یقین ہے نسلوں کو پڑھنے کے لیے وقت لگے گا نسلوں کو جو ہے تجارت کرنے کے لیے وقت لگے گا یہ ضرور ہے کہ تیاری کرنا ہوگا لیکن اس سے ہٹ کے جو آج ان کے حقوق ہیں ہر اعتبار کے اس کو آپ کتنا مطلب محفوظ سمجھتے ہیں اور کس طرح کا مستقبل دیکھ رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ این آر سی کا خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے یہ اتنے لمبے جو مظاہرے ہوئے اس کی وجہ سے اور پھر اب یہ جو لاک ڈاؤن ہوا اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے حکومت بھی ایک حد تک پیچھے ہٹی ہے وہ کہہ رہے گا ایسا نہیں ہے غلق لوگ سمجھ رہے ہیں لیکن جو بار 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 ان کے بیانات آئے ہیں جگہ جگہ آئے ہیں اور آسام میں جو انہوں نے کیا ہے وہ چیزیں ایک حقیقت ہیں تو ہم کو اس سلسلے میں آہ یعنی کمپلینس یہ نہیں کرنی چاہیے یعنی یہ بیٹھ نہیں جانا ہے بلکہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ ابھی مرا نہیں یہ ختم نہیں ہوا ہے اس مسئلے کو ختم کرنا ہے اس لیے کہ ایسا یعنی بیس تیس ملین تو بہت دور کی بات ہے دو تین ملین بلکہ دو تین لاک بھی ہمارے لوگ اگر شہریت سے محروم ہو جائیں تو ایک بہت بڑی قیامت کی بات ہے بہت بڑا مسئلہ ہے یعنی کتنے خاندان جو ہیں لاکوں لاکوں خاندان سے متاثر ہوں گے اس لیے مسئلے کے بارے میں ہم کو آ جاتے رہنا ہے کہ یہاں تک کہ مسئلہ ختم ہو اس کے علاوہ دوسرے مسائل آتے رہتے ہیں عدالت کے ذریعہ آتے ہیں اگر عدالت عظمہ کہیں پر کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں پھر ہم سارے تصویم ہم کر دیتے ہیں حالانکہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بابری مسجد کے بارے میں جو ہوا ہے وہ ایک ظلم ہے لیکن چونکہ عدالت عظمہ نے اس کے بارے میں فیصلہ دی دیا اس لیے ہم خاموش ہماری قوم نے پہلی سے کہہ دیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کوئی ف عدالت کا احترام کرتے ہیں وہ ہم پہلے سے برسوں سے کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو اس کو مان لیں گے لیکن جو فیصلہ ہوا وہ غلط تھا اور غلط رہے گا ہمیشہ سے ہم یاد رکھیں گے کہ یہ بہت بہت ظلم تھا اور بابری مسجد جو ہے ہماری یہ لے لی گئی کوئی بات نہیں ہے بہت سے چیزیں لے لی گئی ہیں اسپین کے اندر ہماری مسجدیں مسجد کردبا دنیا کے عظیم ترین مسجد سمجھ لیے ہے اس کو انہوں نے لے کر کے چرچ بنا لیا تو کوئی بات نہیں ایسا ہوتا ہے لیکن ہم اس چیز کو بھولیں گے نہیں ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جو بھی قانونی ذرائع ہیں چاہے وہ عدالتیں ہوں چاہے وہ آہ جو سیبل ایزیٹیشن ہے سیبل سوسائیٹی ہے آہ یہ سب ہے اس کے علاوہ ہم کو بہت سے انجیوز بنانا چاہیے ہم انجیوز بنانا چاہیے جا کہ ہم ان مسائل پر ایک جہتی کے ساتھ اور ٹھیک سے سمجھ کر کے آہ اس میں اپنے لڑائی جارے رکھیں دنیا میں ہر قوم ایسی کرتی ہے جہاں ب تنظیمیں بنائی ہوتی ہیں تاکہ ان کے مسائل ہمارے یہاں خود مسئلہ ہمارے دلیت بھائی ہیں انہوں نے بہت اچھی تنظیمیں بنائے رکھی ہیں ہمارے یہ کرشن بھائی ہیں عیسائی بھائی ہیں انہیں بہت اچھے تنظیمیں بنائے رکھیے تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے اور ہم ان سے زیادہ ہیں銳یتوں زیادہ نہیں ہیں لیکن عیسائیوں سے تو بہت زیادہ ہیں بالکل یہ حق بنتا ہے کہ ہمارے پاس بہت مضبوط قسم کی ہمن رائیس نے ایک بدانا چاہی جو سنگ کہیں پر کسی رائٹ کے بعد ضرور پڑتی ہے کہیں پر ایڈیوکیشن کی ضرور پڑتی ہے کہیں پر اسکالشپ کی ضرور پڑتی ہے کہیں پر کوئی بھی ایسے مسائل پیش آتے ہیں تو ان کے لیے وہ تیار رہی ہے نہیں کہ ہو جانے کے بعد پھر ہم جگہیں اور کہیں کہ بھائی چندہ کرو یہ کرو نہیں بلکہ تیار ہم کو رہنا چاہیے خصوصا ہیومن رائز کے والا جو میدان ہے اس سے ہم تقریباً باہر ہیں ہی نہیں ہے ہماری کوئی بہت ہی مضبوط قسم کیونی چاہیے جو کی ان آوازوں اٹھائیں اور اسی طریقے سے اٹھائیں جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے جیسے کہ ہماری آئیس واش کرتی ہے جیسے کہ امنیسٹی انٹرنیشنل کرتی ہے اس لیبل کو پر ہمارا اندہ ڈاکمنٹیشن کام ہونا چاہیے ایڈوکیشی کے کام ہونا چاہیے وہ فی الحال نہیں ہو رہا ہے اور آپ کے ذریعے اگر میری بات کہیں پہنچ رہی ہے ممتن ہے کوئی اس میں سے انشاءاللہ کوئی نکلے گا جو کہ اس طرح کی تنظیم بنا دے گا حیدرباد نہیں بنائے چننائیوں بنائے کلکتان بنائے کہیں پر نہیں بنائے تو وہ ہماری بہت بڑی ضرورت کو پورا کرے گا جی ڈاکس اپ میں چونکہ وقت کم رہ گیا اس حوالے سے میرے پاس دو سوال رہ گئے ہیں ایک تو جو ہے کورونا وائرس کے حوالے سے اور اس کے بعد دوسرا میرا ضرور ہوگا کہ عالم اسلام مسلم دنیا اور مسئلہ فلسطین چونکہ آج یوم القدس بھی منایا گیا اس حوالے سے میں ضرور کروں گا لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا جو کورونا وائرس کا جو بہران ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں کہا جا رہا ہے کہ اس وائرس نے لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کو بھی کہیں نہ کہیں جو ہے سلب کر لیا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کب تک اس سے جو ہے ہم جوستے رہیں گے لیکن یہ کورونا وائرس جو ہے جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ ابھی یہ مسئلہ تقریباً ڈیڑھ دو سال تک رہے گئی ہے جی یہ جو علماء جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ اس وقت جب تک کہ ہرڈ ایمینٹی نہیں آجائے مطلب ہے کہ ایک عام آدمی اس کا آجی ہو جائے اس کی جسم کے اندر انٹی باوڈیز آجائیں اور جس طرح سے ہم کو زکام بتا ہے ترہ ترہ کی انفلنزا آتے ہیں سارس آیا کون کون سا آیا ہانگ کونگ انفلنزا آیا تو ہم اس کے آدھی ہو گئے یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گیا ہم اس کے آدھی ہو گئے تو اس آدھی ہونے میں ہمیں کچھ وقت لے گا تب تک کیلئے ہم کو چاہیے کہ جو بھی ہم کو حکومت کی طرف سے ویسو کے طرف سے جو بھی تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس طرف آپ میں اشارہ کیا کہ بہت سے حکومت ہیں ہمارے خود ہم حکومت اور باہر کے بھی کچھ حکومت ہیں اس کو جو ہے ایک انڈیموکریٹی کی سٹ اپ قائم کرنے میں کی کوشش کر رہی ہیں مثل ہمدستان میں ہمارے پلس کو بہت اختیار دے دی رہے ہیں جس کو چاہو مارو جس کو چاہو پیٹو ایسا نہیں ہے بلکہ ہم کو ان سے ہمدردی چاہیے جو بچارے لوگ ہماری شہراؤں پر لاکھوں لاکھوں دادار میں جا رہے ہیں ان سے ہمدردی چاہیے اگر آپ انہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم پیٹیے مت ان کو یہاں پہ بٹائی ہو رہی ہیں ان کو کرونا کے نام پر ان کو آئیسولیشن سینٹر انڈالا جا رہا ہے جہاں پہ انہیں پانی نہیں مل رہا ہے کھانا نہیں مل رہا ہے تو ہم کو یہ توقع نہیں دی حکومت بڑے بڑے اعلان کرتی ہے لیکن وہ کر نہیں رہی ہے بلکہ اس کے بجائے جو بھی انہوں نے پیکیج ہوگا دیا ہوا ہے یہ بہت سے تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف جو امیر لوگوں کے لیے بڑی بڑی جو بزنس ہیں ان کے فائدے کے لیے عام آدمی کے لیے نہیں ہے فائدہ تو عام آدمی کو جو مہادمہ غادی نے کہا تھا کوئی گورنمنٹ سے کہا تھا کہ جب بھی تم کوئی پولیسی بناو تو دیکھو کہ اس لائم کے اندر سب سے آخر میں جو آدمی کھڑا ہوا غریب اس کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے تو آج کی یہ حکومت ہمارے پاس یہ نہیں سوچ رہی ہے شاید اس سے پہلے والے بھی نہیں سوچ رہی تھی لیکن ہونا اسی وقت ہے جبکہ عام آدمی جو ہے غریب آدمی جو ہے اس کا اگر فائدہ ہوگا کسی پولیسی سے تو صحیح مانے میں وہ پولیسی صحیح ہے اگر اس میں امکانی اور ڈانی کا فائدہ ہوگا تو وہ فائدے جو ہے ہمارے عوام کے لیے نہیں بلکہ کچھ خواست کے لیے یہ ہے دیکھ سب آخری سوال کروں گا مسلم دنیا کے حوالے سے ویسے تو دنیا میں ستاون تقریبا مسلم ممالک ہیں لیکن اس کے باوجود جو مسلم دنیا کے جو core issues ہیں میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ وہ کیسے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو شام تباہ وطاراج ہوا یمن تباہ وطاراج ہوا لیبیا کی کیا صورتحال ہے عراق کا کیا حال ہے مسئلہ فلسطین کا کیا ہو کر رہ گیا ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ واقعی عالمی سطح پر اگر دیکھیں تو مسلمانوں کا ایکچول حدف کیا ہے ان کی منزل کیا ہے اور یہ انتشار کا جو معاملہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں وقت تو نہیں ہے زیادہ لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس پر روشنیں ڈالیں کہ واقعیتاً اگر آج کی بات ہم کریں مسئلہ فلسطین کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آج یوم القدس کے حوالے سے بھی تجدیر احاد کیا گیا کہ فلسطین کی بازیابی ہو وغیرہ وغیرہ لیکن اس میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہی ایک دوسرے سے دستگریبہ ہیں دیکھیں کچھ ایسا ہوا ہے پچھلے چالیس پجاس سال ان کو ایسا ہوا ہے کہ دیرے 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 یہ جو چیزیں جو پرائیٹی میں ہوگی ہیں یہ چیزیں چیزیں پیشے چلی گئی ہیں اور اب جو حکومتیں ہیں ہمارے یعنی آپ نے ستاون کی بات کی بلکہ اٹھاون ہیں جو ارگنیزیشن آب اسلامی کانفرنس کے ممبران اٹھاون ممبر ہیں تو ہر حکومت جو ہے خود اپنے بارے میں اپنے سروائیول کے بارے میں پریشان ہے اور وہ مسائل ختم ہو گئے جس وقت اسرائیل نے حملہ کیا تھا جون سن سٹ میں اس وقت میں قاہرہ میں تھا اور مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ کیسے اس حملے کے بعد میرے خیال ہے دس دن کے اندر سارے عرب سربراہان سارے عرب بادشاہ اور صدور جو ہے وہ خرطوم میں جمع ہو گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے سارے اختلافات ختم کر کے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم جو ہے یہ جو مقموضہ علاقے ان کو آزاد کرائیں گے اور واقعی انہوں نے بہت کام کیا بہت مدد کی انہوں نے صحیح معنی میں مصر کی مدد کی شام کی مدد کی فلسطینی مدد کی اور جو حضیمت کی حالت تھی اس کو بڑی حد تک بدلنے میں اس نے مدد دی اور آج بڑی سے بڑا واقعہ ہو جاتا ہے لوگ جمعی نہیں ہوتے کچھ بات ہی نہیں کرتے بلکہ آپس ہی میں لڑنا ہے ایک اس لئے خلاف بہنبازی کر رہے ہیں عرب ممالک مسلم ممالک دوسرے خلاف بہنبازی کر رہے ہیں تو یہ ایک پروسس شروع ہوا ہے ایک حضیمت کا یعنی لوگ جو ہے جو ان کرسیوں پر بیٹھیں میں انہوں نے گویا قبول کر لیا ہے کہ یہی ہمارا مقدر یہ ہمارا مقدر نہیں ہے ہمیں ہمکنے جو پیغام اللہمہ اقبال نے دیا تھا وہ پیغام تو شاہین والا وہ یہ تو گرگس والا وہاں پہنچ گئے ہیں تو اس میں کرسیوں بھی ہوئی ربی عربی جو ہے عرب سپرنگ کی بھی کوشش ہوئی کہ ان چیزوں کو بدلہ جائے لیکن وہاں پر حکومتوں پر خاص طریقے سے فوجی حکومتیں جہاں پہ ہیں اور دوسری جگہ بھی بھی اسی قزم کی حالات ہیں انہوں نے اس کو دبا دیا اس کو عوام نے کوشش کی بہت کوشش کی اور بہت ہی کافی یعنی تقریبا ہر عرب ملک کے اندر عرب سپرنگ کی کہیں نہ کہیں کچھ شکل پیدا ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کریں ایک دیموکریٹی ایک صحیح طریقے سے ایک ریپبلکن جو ہے ایک سسٹم وہاں پہ آئے لیکن وہ نہیں آ پایا میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایسا ہوگا پھر کوشش ہوگی اور جب وہ ہوگی تب جو ہے آپ دیکھیں گے سب کل بدل جائے گا نیچے نیچے لوگ پریشان ہیں کہ ہماری حکومتیں اس وقت جو ہے وہ امریکہ نواز ہو گئی ہیں بلکہ اسرائی نواز ہو گئی ہیں اتنا زیادہ ہو گیا ہے جو کہ درخیقت نہیں ہونا چاہیے تک ہم کو اپنے خود شنات بنانی چاہیے اپنے خود طاقت بنانے چاہیے اٹھامن ملک اگر ملک کر کے ایک بلوگ بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی طاقت آئیسی نہیں ہے جو کہ ان کو کچھ بھی کر سکے بلکہ ان کی بات سنی جائے گی اور جو چاہیں گے وہ ہوگا لیکن اس وقت یہ اٹھامن ملک جو ہیں بٹے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بلوگ بھی نہیں پہلے تو دس پندر بیس سال پہلے دو بڑے بلوگ بنے ہوئے تھے ایک بلوگ ریشنس تھا جو جس کے سربارہ ہی کر رہا تھا اور دوسرا مصر اور سہودی عرب کر رہا تھا آج کچھ بھی نہیں ہے آج تو بلوگ بلوگ بھی ختم ہو گئے ہر ملک جو ہے گوئے اپنے سربائیبل کی پریشان ہے تو بہرحال حالات ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس میں دنیا بھر میں لوگ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ وہ حالات جو کرونا سے پہلے چل لیتے ہیں اب نہیں چلنے والے ہیں ہماری معاشیات ہیں ہماری سیاست ہیں ہماری تعلیم ہیں ہر پالیسی کے اوپر میں سمجھتا ہوں شروع ہو گیا مغرب میں تو شروع ہو گیا مغرب میں ان باتوں پر دوبارہ سوچ شروع ہو گئی ہے اور اس کا اصل ضرور اسلامی اور عرب ممالک میں پرپلیٹ ہوگا ضرور ہوگا اس لئے کہ جو چیزیں باہر ہوتی ہیں وہ چیزوں کا اثر دیرے دیرے یہاں پر بھی آتا ہے اور آئے گا تو میں سمجھتا ہوں اچھا ہی ہوگا جو ہمارے ہاں کچھ جو صورتحال تھی کہ بھئی کچھ نہیں کیا جا سکتا وہ سب غلط بات ہے ہم کر سکتے ہیں بشتے کہ ہم لوگ متحید ہوں اور مل کر کے کام کریں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ دکستر ہمارے پاس بس ایک ویٹ رہ گیا میں آپ کا میسج چاہوں گا بھرے سغیر بلکل بھارت کے مسلمانوں کے حوالے سے اور یہاں کی اگجہتی کے حوالے سے اور پھر ساتھ ساتھ جو مسلمانوں میں بھی آپس میں جو ہم دیکھتے ہیں مسلکوں کے نام پر جو اختلافات پائے جاتے ہیں تو بہرکیف آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ایک میٹ میں میں آپ کا کیونکہ ہمارے پاس ایک میٹ ہے میسج چاہوں گا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ مسلکوں کا جو معاملہ ہے وہ تو کچھ ذرا سا اوپر کچھ تنظیموں کے درمیان ہے عوام میں جو ایسا مسئلہ نہیں ہے عوام میں یہ مسائل نہیں ہے بریلوی تھوڑی سوچتا ہے جو عام انسان ہے یا شیعہ سنی یہ سمسائل عام لوگوں میں نہیں ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کے بعد اس میں مزید اس میں تیزی آئے گی اور عام انسان عام انسان کے طور سے سوچنا سنو کرے گا کہ ہم پہلے انسان ہیں پھر مجھے مسلمان ہیں ہم مستانی ہیں یہ سب چیزیں جو ہے ایسی ہیں جو ہم کو جوڑتی ہیں ہم کو توڑتی نہیں ہے توڑنے والی چیزیں نہیں ہیں تو مجھے کافی امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ ہمارے ماضی سے اچھا ہوگا ہمارا ماضی برید تو بہت ہی اچھا تھا لیکن بیچ میں جو انگریزوں کے آنے کے بعد یہ مسائل پیدا ہوئے دھیری دھیرے ہم ان سے جوز رہے ہیں اور اس پر کامیابی بہازل کر رہے ہیں آج مسلمان جو ہے ستر سال کے بعد بہرحال کچھ حالات میں بہت ہی ہندہ ہے کہیں پیچھے بھی گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن بہت ہی اندہ ہے اور میں مستقبل کو بہت اچھا دیکھتا ہوں انشاءاللہ اس لئے ہماری یہ نئی نسل آ رہی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے بہت ہی اندہ ہے اس کے اندر جذبہ ہے اس کے اندر کام کرنے کے خواہش ہے اور اسی چیزوں سے لوگ بنتے ہیں سارے قوم تو نہیں ایسے بن جائے گی لیکن ہمارے ہمارے اگر ایک دو پرسنٹ لوگ بھی ایسے ہوں جو کہ سمجھدار ہو کچھ کرنا چاہیں جو ہماری تقدیر انشاءاللہ بدلے گی بہت بہت شکریہ دکس صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا بہت بہت شکریہ السلام علیکم علیکم السلام علیکم ندرسی کے ساتھ اپنے بیزوان سکت باقر کو بھی اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی